بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرے ناول میرے ہم سفر میرے ہم نشین سیزن نمبر تھری اور اپیسوڈ نمبر سیون میں آپ دوستوں کو خوش آمدید اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی لازمی کیا کریں تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اپیسوڈ کی طرف اچھا وہ متجسسی تائی کے پاس آئی پڑھائی وڑھائی تو اب ختم ہے اور چھت پر تو کبھی بھی نہیں گئی یہ پڑھنے کے لئے ضرور ڈال میں کچھ کالا ہے اور ان کی سرگوشیوں سے بے خبر وہ باہر ٹیرس پر نکل آئی آہستہ سے دروازہ بند کیا اور ریلن کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھ گئی کتاب گھٹنوں پر رکھے وہ کتنی دیر اس کو دیکھتی رہی محرومیوں نارسائیوں دکھوں کے اس کئی برس پرانے قرب کی اب جیسے انتہا ہو چکی تھی اس سے اب مزید برداشت نہیں ہوتا تھا غلط ہو یا صحیح وہ زندگی سے اپنا حصہ ضرور وصول کریں گے ایک ٹھوس اور حتمی فیصلہ کر کے محمل ابراہیم نے سیاد جلد والی کتاب پر ہاتھ رکھا وہ بے حد سرد تھی تھنڈی اور پرسکون وہ جلد پلٹنے ہی لگی تھی کہ ٹیرس کا دروازہ ایک دم دھنام سے کھلا اس نے گھبرا کر سر اٹھایا اور ایک لمحے کو زمین آسمان اس کی نگاہوں میں گھوم گئے آگا جان دونوں چچا تائی میتاب چچی نائمہ چچی فیضہ لڑکیاں اور مسرد بھی سب ایک ساتھ باہر آئے تھے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں آگا جان غصے سے گھر آئے تھے میمل کیا کر رہی ہو ادھر وہ حقہ بقہ مو کھول کر انہیں دیکھتی رہ گئی ادھر کیا بیٹھی ہو سامنے آؤ تائی میتاب چمک کر بولنی وہ اس کی تو جیسے ٹانگوں میں جان ہی نہیں رہی تھی وہ مشکل اٹھی اور دو قدم آگے بڑھی کتاب اسی طرح ہاتھوں میں پکڑ لی اور پورا جسم لرز رہا تھا وہ آگا جان میں میں پوچھ رہا ہوں اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو میں پڑھ رہی تھی لبوں میں ہی دم توڑ گئے اس کی ٹانگیں کامنے لگیں کیا پڑھ رہی تھی ادھر دکھاؤ آگا جان کی لہجے میں سختی کم نہ ہوئی تھی انہوں نے کتاب لینے کو ہاتھ بڑھایا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی کچھ نہیں کچھ نہیں اس نے کتاب پیچھے کرنا چاہی اور پھر اس نے دکھا آگا جان کے پیچھے کھڑی مسرد کی آنکھوں میں آنسو تھے ارتائی فاتحانہ مسکرائی تھی ارے ہم بھی تو دیکھیں آدھی رات میں کتابوں میں چھپا کر کون سی خطوں کتابت ہو رہی ہے میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی کوئی چاند ضرور چڑھائے گی اس کے اردگرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے نہیں تائی نہیں وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی نفی میں سر ہلا رہی تھی میں نے کچھ نہیں کیا میں تو پڑھ آگا جان نے زور سے اس کی ہاتھ سے کتاب چھینی پڑھ رہی تھی تو دکھا کیوں نہیں رہی ایک غسیلی نگاہ اس پہ ڈال کر انہوں نے کتاب اپنے سامنے کی میں بھی کہوں کیوں رات کو چھت پر آ جاتی ہے کس کے ساتھ مو کالا کرتی ہے جو اتنی لمبی زبان ہو رہی ہے ارے میں بھی کہوں کوئی تو ہے اس کے پیچھے آگا صاحب اسے کہیے جس مردود کو چٹھیاں ڈالنے یہ یہاں آئی ہے وہ ابھی آئے اور اسے دو بول پروا کر بھی ساتھ لے جائے خاندان بھر میں بدنام کرے گی ہمیں کیا اور اسے لگا آج وہ واقعہ تنہار گئی ہے آگا جان صفے پلٹ رہے تھے ہر صفہ صفے کے ساتھ اس کا دل ڈوب رہا تھا اس نے سر جکا کر آنکھیں سختی سے میچ لیں آج وہ اسے یقیناً قتل کر ڈالیں گے وہ صفلی عملیات میں پڑ گئی کبھی معاف نہیں کریں گے شرم نہیں آتی تمہیں گھٹیا عورت آگا جان ایک دم دھاڑے تو اس کی رئی صحیح جان بھی نکل گئی اسے لگا وہ لہرہ کے گرنے کو ہے جب میں میں نے کیا کیا ہے تائی کی ہکلاتی آواز نکلی محمل نے جیسے کسی خواب سے جاگ کر سر اٹھایا وہ کھلی کتاب ہاتھ میں پکڑے محمل سے نہیں تائی سے مخاطب تھے تمہیں شرم نہیں آئی اس یتیم بچی پر الزام لگا کر ہم سب کو اکٹھا کر کے ڈوب مرو تمہیں ایسے الفاظ کہنے سے پہلے وہ اب چھت پر پڑ بھی نہیں سکتی محمل نے پل کے زور سے چپکائیں یہ آگا جان کیا کہہ رہے تھے مگر آگا صاحب وہ اس کی کتاب میں ڈوب مرو تم بے دین عورت قرآن پڑھ رہی تھی تم قرآن کی حرمت کا تو پاس رکھ لیتی انہوں نے سیاہ کتاب بند کی اسے چومہ آنکھوں سے لگایا اور محمل کی طرف بڑھا دیا بیٹا نیچے پڑھ لیتی تو سب پریشان نہیں ہوتے یہ لو وہ اسے کتاب تھما کر ایک کٹیلی نگاہ اس عورت پر ڈال کر واپس ہو لیے نہ تو اب چوروں کی طرح پڑھے گی تو بندہ شک تو کرے گا ہی نہ ورنہ میرا کیا دماغ خراب ہے جو ایسا کہتی تائی شرمندہ سی پلٹی آگا جان کبھی کبھاری نے یوں ہی سب کے بیچ میں جرت دیا کرتے تھے خصوصا جب وہ اپنے رشتدانوں پر بے درے پیسے لٹایا کرتی تھی اور نہیں تو کیا سب نادم سے پلٹے تھے وہ اسی طرح ساکت سی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑی تھی ٹیرس خالی ہو چکا تھا سب جا چکے پرسکون اور سرخ رو مسرد بھی اور وہ اسی طرح پتھر کا بود بنے وہاں کھڑی تھی اس کتاب کا ہر صفحہ تمہارے گزرے دن کی روداد ہے یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پر راج کروگی اسیہ فام لڑکی کا ایک ایک فکرہ تمہچے کی طرح اس کے مو پر برس رہا تھا تڑاک 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 اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی یوں ہی صدیوں اس سے اندھیرے ٹیرس پر کھڑی رہے گی دھوکہ مزاق فریب تمسکر قرآن کی بے حرمتی اسیہ فام لڑکی نے کیا نہیں کیا تھا اتنا بڑا مزاق تھا اسیہ فام لڑکی نے ایک پریشان حال لڑکی کو سب زباق دکھا کر اس کی ہی مقدس کتاب تھما دی یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ اس کے ہاتھ ابھی تک لرز رہے تھے نہائیت بے یقینی کے ساتھ اس نے سیاہ جلد والی کتاب کو چہرے کے سامنے کیا سیاہ جلد صاف تھی بے داغ پی لفظ اس نے درمیان سے کتاب کھولی اوپر عربی کی باتیں تھی اور نیچے انگریزی میں سب سے اوپر لکھا تھا اس نے چند صفحے آگے کھول لے اس نے شروع سے دیکھا محمل نے کتاب بند کر دی آگا جان نے ٹھیک کہا تھا وہ قرآن تھا ان کی مذہبی کتاب مقدس کتاب اور اس فرنگن نے کیسے کیسے کسے گھر دیئے تھے اس کے ساتھ زلیل عورت مشاق سے باہر نکلی تو اسے غصہ آ گیا تھا وہ لڑکی تو گھر بیٹھی اس پر ہنس رہی ہوگی اس کا تمسکر اڑا رہی ہوگی اور وہ بھی کتنی جلدی بے وقوف بن گئی تھی وہ تیز گتموں سے سیڑھی کی طرف لپکی نہ سر پر دپٹا نہ وضو نماز اور چلے ہیں قرآن پڑھنے نیچے لاؤن میں پڑے صوفے پہ بیٹھی تائی اسے زینے سے نیچے اترتا دیکھ کر بڑھ بڑھائی بڑے عرصے بعد آگا جان نے ان کو سب کے سامنے بیزت کیا تھا اور وہ بھی صرف اور صرف محمل کی وجہ سے انہیں اب کسی نہ کسی طرح غصہ تو اتارنا ہی تھا مگر محمل کوئی بھی جواب دیئے بغیر سر جکائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے صبح پھر وہ جلدی آگئی سیاہ فام لڑکی بہت پہلے سے آ کر بینچ پہ بیٹھی تھی اسے دیکھ کر محمل کے قدم تیز ہو گئے قتموں کی چاپ پر ہی اس نے سر اٹھایا محمل نے دیکھا اسے دیکھ کر اس کی سیاہ آنکھوں میں امید کے دیئے جل اٹھے تھے سڑک خالی تھی وہ نارنجی سورج تلو ہو رہا تھا محمل اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی سورج کی نارنجی شوائیں اس کے پیچھے چھپ گئیں تمہیں شرم تو نہیں آئی میرے ساتھ ایسا بےودہ مزاق کرتے ہوئے سیاہ فام لڑکی کی نگاہیں اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب پڑی ایک دم ہی اس کی آنکھوں کی جود بجھ گئی مصف واپس کرنے آئی وہ مصف اکھڑی اکھڑی محمل نے ابرو اٹھائی این او ورڈ میں قرآن کو مصف کہتے ہیں تم نے مجھے کیا قصے کہانیاں سنا کر قرآن تھما دیا یہ کوئی مزاق کرنے کی کتاب تو نہ تھی یہ تو قرآن تھا قرآن نہیں قرآن نہیں قرآن ہوتا ہے وہ اداسی سے مسکر آئی تمہیں مل نشانے اچھکائے بہرحال تمہیں یہ پریکٹیکل جوک کر کے مجھے شرم اندہ کرنے پر شرم آنی چاہیے میں تو کیا سوچ رہی تھی اور تم نے مجھے مقدس کتاب تھما دی تو تم کسی غیر مقدس چیز کی توقع کر رہی تھی کیا جی نہیں وہ تلمل آئی پھر قرآن اس کی گود میں رکھا یہ میرے پاس پہلے سے ہے مجھے ضرورت نہیں ہے بیٹھ کر بات کر لو میں ٹھیک ہوں وہ اسی طرح سینے پر ہاتھ باندے اکھڑی اکھڑی سی کھڑی تھی اچھا اس نے پیار سے سیا جلد والے مصف پہ ہاتھ پھیرا تو تم نے یہ پڑھ رکھا ہے اس کے لہجے میں صبح کی ساری اداسی سموئی ہوئی تھی ہاں اور بچپن میں ہی پڑھ لیا تھا اللہ کا شکر ہے ہم شروع سے ہی مسلمان ہیں وہ عادتا جتا کر بول لی اور تمہیں ہماری مقدس کتاب کو لے کر غلط فہمیاں ہیں یہ کوئی فعال نکالنے والی کتاب نہیں ہے نہ ہی اس میں میری اور تمہاری سٹوری ہے اچھا چلو پھر بیٹھو اور مجھے بتاؤ اس میں کیا کیا ہے اس میں ایک کامات ہیں نماز روزے حج زکاة کے وہ اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ کر بہت سمجھداری سے اسے بتانے لگی اس میں پرانی قوموں کے قصے قوم سمود قوم آدھ اور بنی اسرائیل یہ بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہوتا ہے مطلب وہ ہلکا سا گھڑ بڑھائی بنی اسرائیل کا مطلب ہوا اسرائیل کے بیٹے وہ بتا رہی تھا یا پوچھ رہی تھی خود بھی نہ سمجھ سکی اسرائیل کا مطلب عبداللہ ہوتا ہے اہل اللہ کو کہتے ہیں یاکوب کا نام تھا آہا حضرت یاکوب کا قصہ یوسف کا قصہ سب پر رکھا ہے میں نے سب پتا ہے مجھے یوسف اور زلیخہ کا قصہ تو کورس میں پڑھایا گیا ہے ہمیں یوسف اور کس والا سیاہ فام لڑکی کی آنکھوں میں عیرت ابری یوسف اور زلیخہ والا قصہ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخہ تھا کیا نہیں تھا وہ کنفیوز ہو گئی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کوئی حجت دلیل حجت وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی ہمارے کورس کی گائیڈ بک میں لکھا تھا کورس کی گائیڈ بک انسان کی بات ہے اور انسانوں کی بات میں دلیل نہیں ہوتی دلیل بس قرآن اور حدیث سے بیان کی جاتی ہے کیونکہ دونوں نازل خداوندی ہوتے ہیں قرآن اور حدیث میں اور اسرائیلیات میں کہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ اس عورت کا نام زلیخہ تھا اس کا لہجہ نرم تھا مصر کی سورت سے ایک جرم سرزد ہوگا تھا مگر اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا اس کا فیل تو بتایا پر نام نہیں پر جس چیز پر اللہ پردہ رکھے وہ کھل نہیں سکتا مگر ہم نے یوسف وزلیخہ کی قصے ہر مسجد اومیمبر پر جا کے سنائے ہم کیسے لوگ ہیں تمہیں جو کوئی اس نور کی طرف بلائے گا تم اسے ایسا ہی کہو گی مگر تم نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ یہ قرآن ہے تم نے تو کچھ اور قصے سنائے تھے آخر کیوں اگر میں تمہیں تبلیغ کرتی تو تم مجھ سے اکتا کر بھاگ جاتی اب بھی تو یہی ہوگا وہ جتا کر بولی تو سیاہ فام لڑکی نے مسکرا کر سر جٹکا لیکن اب تمہاری حجت تمام ہو چکی ہے آگے تمہاری مرضی ایک سیاہ مرسیڈیز زن کر کے ان کے سامنے سے گزری تھوڑی دور جا کر اس کے تائر چٹچڑا کر رکھے اور وہ تیزی سے ریورس ہوئی محمل نے چونک کر دیکھا ڈرائیونگ سیٹ پر فواد وہ حیران سی کھڑی ہوئی وہ اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا ساتھ میں اس نے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا وہ جیسے کھل کے مسکرائی اور بینچ پر رکھا بیگ گندے پر ڈالا سیاہ فام لڑکی نے اس کی نظروں کے تاقب میں دیکھا اور پھر محمل کی مسکراہت کو تمہارے پاس دو راستوں کا انتخاب تھا مصف یا دل تم نے اپنا انتخاب کر لیا مگر مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں تمہیں مصف کی طرف نہیں لہا سکی اب تمہیں جو بھی لے آئے میرا اس میں کوئی حصہ نہ ہوگا لیکن میں ہمیشہ تمہارے لئے دعا کروں گی سیاہ مصف پھلی کتاب کو سینے سے لگائے اپنے بیگ کو کندے سے لٹکائے خالی سڑک پر ایک جانب چل پڑی محمل نے دیکھا وہ لنگڑا رہی تھی وہ سر جھٹک کر گاڑی کی طرف چل دی جی فواد بھائی اس نے فرنٹ سیٹ والے کھڑے چیشے سے جھک کر پوچھا آو بیٹھو مگر وہ متزبزب ہوئی گھر تو کالیج کا کہہ کر آئی تھی کالیج کیوں جانا ہے ویسے ہی فرنٹ گیٹ ٹوگیدر کر رہی ہے پھر کبھی چلی جانا ابھی بیٹھو وہ حکم دیکھ کر جیسے کچھ سننے کے موڈ میں نہ تھا اور وہ مسکرات دبائے بیٹھی اور دروازہ بند کیا وینڈ سکرین کے اس پارس آفام لڑکی رنگ را کر جاتی ہوئی دور ہوتی جا رہی تھی محمل کو نہیں پتا تھا اسے اس اداس صبح میں آخری بار دیکھ رہی ہے اس کا نام کیا تھا وہ کدھر سے آئی تھی وہ کچھ نہیں جانتی تھی مگر اس لمحے اسے جاتے دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ بس ٹاپ پر بس کے لیے نہیں آتی تھی اور شاید اس کے بس پکڑ لینے کے بعد یوں ہی چلی جاتی تھی ہم کہاں جا رہے ہیں افواد بھائی افواد نے گاڑی آگے بڑھائی تو وہ پوچھ بیٹھی تو مجھے بھائی کہنا چھوڑ نہیں سکتی وہ کیوں دھڑکن بے ترتیب ہوئی مگر وہ سادگی سے بولی تھی ایسے ہی پر ہم جا کہاں رہے ہیں آفیس بتایا تو تھا اس ٹیرنگ پر ہاتھ رکھ کے ذرا سا چہرہ اس کی طرف موڑا اور مسکر آیا آفیس اب کے وہ واقعتاً حیران ہوئی تھی مگر آگا جان نے تو منع کیا تھا ان سے تو میں نے رسمن پوچھا تھا وہ لا پرواہ تھا اور حسن بھائی نے بھی جہنم میں گیا حسن تم آفیس جانا چاہتی ہو کے نہیں جانا چاہتی ہو اس کے بگڑنے پر وہ جلدی سے بولی وہ کھل کر مسکران دیا ایسے ہی اعتماد سے زندگی گزاروگی تو خوش نہ ہوگی ورنہ لوگ تمہیں حضم کر جائیں گے زندگی سے اپنا عصہ وصول کرنا سیکھو لڑکی وہ بہت موڑ میں ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ ایک ٹکی سے دیکھے جا رہی تھی اسے تو کچھ بھی کرنا نہ پڑا تھا اور قسمت اس پر مربان ہو گئی تھی اور یہ جوڑا تم نے پہن رکھا ہے میں غالبا پچھلے دو سال سے دیکھ رہا ہوں تین سال سے اس نے تصحیح کی امیزنگ یہ تمہاری کزنز تو تین بار سے زیادہ جوڑا نہیں پہنتی اور تم یہ تین سال پہلے عید پر بنوایا تھا میمل نے کٹے کے دامن پر ہاتھ پھیرتے بغور اسے دیکھا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ میں نئے جوڑے بنوا سکوں آگا جان تو بس عید کے عید کپڑے بنوانے کے لئے پیسے دیتے ہیں اس کا دل نہ جانے کیوں بھر آیا آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو فسلے ہرے نہیں محمل ایسے نہیں روتے اس کے رونے پر وہ پریشان سا ہو گیا اور گاڑی سائر پر روک دی میرا مقصد تمہیں ہٹ کرنا نہیں تھا اور جب تک میں ہوں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے سر اٹھایا تو بوری آنکھیں بھیگی ہوئی تھی اور ابھی آفس نہیں جاتے جناب سپر چلتے ہیں وہاں سے تمہارے لئے ڈیزائنر ویر لیں گے تمہیں بہت خوبصورت ہو محمل تمہیں خوبصورت چیزیں ہی پہننا چاہیے وہ اس کے قریب مخبور سا کہہ رہا تھا وہ سر جکایا تیلی کی پوچھ سے گیلے رکسار اگڑنے لگی ایک دل فریب مسکر آٹ اس کے لبوں پر بکھر گئے اگر جو کوئی تائیمہ کو پتا چلے کہ ان کا یہ ولی عید میرے آنسوں کی اتنی پرواہ کرتا ہے تو کتنا مزہ آئے فواد ترب کا وہ پتہ تھا جس کے ذریعے اس نے ان سب سے انتقام لینا تھا وہ اسے ڈیزائنر آوٹ لیٹس پہ لے گیا محمل ایک دو دفعہ ہی ندا سامیہ کے ساتھ یہاں آئی تھی رنگوں خوشبوں اور خوابوں کی سرزمین چمکتے سنگ مرمر کی فرش اور قیمتی ملبوسات اسے لگا وہ کسی خواب میں چل رہی ہے سب کچھ جیسے واقعی اس کے قدموں میں ڈیر ہو چکا تھا آج کل ایسی شرٹس کا فیشن ہے اور تم جیسی کٹیاں پہنتی ایک تنقیدی نگاہ اس پر ڈال کر اس نے ایک جدید تراش خراش کی لباس کا ہینگر اتارا اور اس کے کندے کے ساتھ لگایا یہ ٹھیک ہے تمہیں کیسا لگا اچھا ہے وہ تو جیسے بول ہی نہیں اور دوسرے ریک کی طرف بڑھ گیا صدرہ کی منگنی کے لئے بھی کوئی نیا جوڑا تو لینا ہی ہوگا صدرہ باجی کی منگنی وہ چونکی ہاں اس کا رشتہ دیا ہو گیا ہے اور نیکس سنڈے اس کی منگنی ہے تمہیں نہیں پتا وہ فارمرز کی ریک پر کپڑے اولٹ پڑٹ کر رہا تھا نہیں وہ گھر میں غائب دماغ رہتی تھی تاہی امہ لوگوں نے بات چھپا کر رکھی تھی وہ فیصلہ نہ کر سکی یہ منگنی کے فنکشن کے لئے لے لو اچھا ہے نا اس نے ایک نارمل سا جوڑا نکال کر اس سے پوچھا میمل اس کے قریب چلی آئی پی کاؤک گرین رنگ کی سیدھی لمبی سی شرٹ اور ساتھ سلور چھوڑی دار پجاما گیرے سبز رنگ کی کمیز کے گلے اور دامن پر بھی موتیوں کا کام تھا ٹپکل نہیں ہے اور بہت کلاسک ہے یہ بھی پیک کر دیں اس کے چیرے پر پسندیدگی دیکھ کر اسے بھی سیل گرڈ کو تھما دیا بس بہت ہے فواد بھائی میں یہ سب کیسے لے کے جاؤں گی گھر جب وہ اگلے بوتیک کی طرف بڑھا تو اس نے گھبرا کر روکا واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں چلو پھر کوئی چھوٹی موٹی چیزیں لے لیتے ہیں جوتے پرفیومز کاسمیٹرکس جولری سبز اور سلور جوڑے کے ساتھ میچنگ کانچ کی چوڑیاں دلوا کر اس کے بسد اسرار اور بلا کر فواد نے بس کر دی میرے دل کرتا ہے میں عمل میں تمہیں پوری دنیا خرید کر دے دوں پتہ نہیں کیوں وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ ہی دروازے کی ہینڈل پر ہاتھ رکھے گم سمسی سے دیکھ رہی تھی یہ سب تو چاہا تھا اس نے پر کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے ہو جائے گا پھر وہ اسے فیکٹری لے آیا ہیڈ آفس میں پاپا اور حسن ہوتے ہیں ست چچا اور غفران چچا پنڈی والی برانچ میں ہوتے ہیں جبکہ میں فیکٹری سائیڈ پر ہوتا ہوں تم آج سے روز ادھر میرے ساتھ کام کرو گی میں تمہیں آہستہ آہستہ سب کام سکھا دوں گا ٹھیک ٹھیک ہے مگر میں گھر میں کیا کہوں گی تم ٹیوشن پڑھانے جاتی ہونا تو بس تمہیں ایک ٹیوشن اور مل گئی ہے جس کی پیس سے تم نے اتنی ساری شاپنگ کر لی مسرد چچی کو شاپنگ کے بارے میں کہہ دینا یہی کہہ دینا اور باقیوں کو کچھ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے رائٹ اب چائے لوگی یا کافی وہ سیٹ سنبھالتے بے نیازی سے ہدایت دیتا فون کی طرف پڑھا تو وہ تمانیت سے مسکرہ دی کافی اور اس کے مقابل کرسی کی پوش سے ٹیک لگا لی گوڈ وہ بھی مسکرہ آیا مسکرہ آتے وہ بہت اچھا لگتا تھا اس دن فواد نے اسے کوئی کام نہیں کرنے دیا بس ادھر بیٹھ کر مجھے اب ضرور کرو اور سیکھو کہہ کر اسے اپنے سامنے بٹھا لیا کام کرتے کرتے گائے بگائے وہ اسے مسکرہ کر دیکھتا تھا وہ ہنس پڑتی وہ دن اس کو اپنے زندگی کا یادگار دن لگا اما مجھے دوسری ٹیوشن بھی مل گئی ہے اب صبح جایا کروں گی مسرد اپنے کاموں میں علچی تھی سو اس نے دھیان نہ دیا اور اس نے سارے کپڑے اور چیزیں علماری میں رکھ دی پھر روز کا یہی معمول بن گیا نہ دیا کہ والد کی اکیڈمی سے اس نے مہینے بھر کی چھٹی لے لی اور صبح سے شام ڈھلے فواد کے ساتھ فیکٹری چلی جاتی تھی اس نے آگا جان سے پیسے مانگنے چھوڑ دیئے تھے اور جب صدرہ کی منگنی کی کپڑے بنوانے کے لیے آگا جان نے چند سو روپے دینے چاہے تو اس نے بے نیازی سے انکار کر دیا آگا جان پر میرے پاس پہلے ہی بہت ہیں تین تین تیوشنز پڑھا رہی ہوں میرے خرچے پورے ہو ہی رہے ہیں پھر بھی اگر چاہیے ہوں گے تو آپ سے مانگ لوں گی آگا جان اور تائیم اتاب نے پھر کبھی اس کے شام کو گھر آنے پر اتراز نہیں کیا میں ملین سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتی نہیں اور انہیں اور کیا چاہیے تھا سیڑھیوں کے ساتھ لگے ایک قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی وہ کان میں جمکہ پہن رہی تھی جمکہ چاندی کا تھا اس کے سلور چوڑی دار پجہ میں جیسا اور سبز کمیز پر بھی ایسا کام تھا اور ڈپٹا تو ایسا تھا جیسے سبز آسمان پر تارے بکھ رہے ہوں چھوٹی آستین سے اس کے نرم گداز بازو نمائی تھے اور گوری کلائیوں میں سبز اور سلور چوڑیاں ہلکا سا میکپ اور سنہرے بال شانوں پر بکھ رہے تھے جمکہ کان میں جا کے ہی نہیں دے رہا تھا وہ چوڑیوں پرے دونوں ہاتھوں سے کان کے سراخ میں جمکہ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی سب باہر لان میں جمع تھے منگنی کا فنکشن شروع تھا بس ایک اس کی تیاری باقی تھی اوف اوہ اس نے چلا کر جمکہ کان سے ہٹایا کان کی لو سرخ پڑ چکی تھی اب کیا کروں اسی پل آئینے میں اس کے سامنے فواد کا چہرہ ابرا فواد بھائی آپ ادھر وہ حیران سی پلٹی تو سب باہر سب باہر ہیں تم بھی تو ادھر ہو وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا بلیک سوٹ میں وہ اتنا سمارٹ بندہ بنا پلک چپ کے مبہوط سا اسے دیکھے جا رہا تھا اس کی نظریں بلا ارادہ ہی چک گئیں تم کتنی خوبصورت ہو میمل میمل کا دل زور سے دھڑکا اس نے وہ مشکل پل کے اٹھائی وہ انہی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اس کی نظروں کی حدت سے اس کے رکھ سار سرخ پڑنے لگے تھے وہ جمکہ پہنا نہیں جا رہا وہ گبرا کر ادھر دیکھ کر بولی ادھر دکھاؤ فواد نے اس کے ہاتھ سے جمکہ لے لیا اور ذرا سا جھگا ایک ہاتھ سے اس کا کان پکڑا اور دوسرے سے جمکہ ڈال دیا لو اتنی سی بات تھی اور تم نے پورا کان سرخ کر ڈالا اس نے نرم لہجے میں کہتے ہو اس کے بورے بالوں کو چھوا اور پیچھے ہٹ گیا وہ بھی سنبھل کر جمکہ کا سہارا لگانے لگی ایک دم ہی فواد کچھ کہے بھی نہ باہر چلا گیا اور وہ پیچھے پچھلے لمحے کے فسوں میں کھوئی ہوئی تھی چونک کر پلٹی وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا یہ کیا وہ علج کر آئینے کی طرف پلٹی تو ٹھٹک گئی حسن سیڑھیوں کے اوپر کھڑا تکھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ گھر بڑا کر جلدی سے بالوں میں برش پھیر کر جانے لگی مگر حسن سیڑھیوں تیز تیز پھلانگتا نیچے آیا اور اگر آج کے بعد میں نے تمہیں فواد کے ساتھ فواد کے دس فٹ کے قریب بھی دیکھا تو ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھا دوں گا سمجھی غصے سے اس کی کلائی پکر کر اس نے اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ اس کی چیخ نکل گئی جاری ہے دوستو اپیسوڈ نمبر سیون کا پارٹ ٹو اور اپیسوڈ نمبر ایٹ کا پارٹ ون کچھ دیر کے بعد اپلوڈ کیا جائے گا دوستو اگلی اپیسوڈ نے آیا تھا انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیا کریں شکریہ شکریہ شکریہ